اللہ کے کلام میں بڑی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں سعادتیں ہیں مولاِ کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میری طبیعت یہ چاہتی ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں ہمیں نماز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن بھی پڑھنے کی ضرورت ہے قبر میں جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز نہیں آتی ہے حج نہیں آتا ہے سکات نہیں آتی ہے جو ڈھان کی صورت میں سب سے پہلے مردے کی حفاظت کرنے والے چیز ہے اس کا نام قرآن ہے اللہ توفیق خیر عطا فرمائے ایک صفحہ سہی ایک سطر سہی آپ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کیجئے قرآن صرف تاکم پہ سجانے کے لیے نہیں ہے قرآن صرف زینت کے لیے نہیں ہے قرآن صرف تعویز کے لیے نہیں ہے قرآن صرف ہم چہلم اور چالیس میں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے قرآن پڑھی جانی والی کتاب ہے قرآن پڑھ کر پوری دنیا اس پر چاندے کمندے ڈالتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہم صرف چالیس میں اور چہلیوں میں کھو کے رہ گئے اللہ رب العزت اس تحریک کو عام کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر کرمائے ماتی لوتھر نے کہا تھا کہ تم اڑو اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو چل نہیں سکتے ہو تو رینٹے رہو مگر آگے کی طرف بڑھتے رہو آگے کی طرف بڑھتے رہو اگر جوتے میں کنکر ہے تو اچھے راستے پہ چلنا بھی دشوار ہو جائے گا اگر راستہ خراب ہے تو اچھا جوتہ پہن کر سفر تائک کیا جا سکتا ہے مولا اے کائنان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز اس کی روح ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کو روحانیت کے طور پر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ باہری پریشانیوں کا ٹٹ کر مقابلہ کر سکے لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے پہلے ہم اس کو اولیت ہے تو انشاءاللہ وہ تمام تر مسائل ہمارے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جن کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں آئیے یہ چند تمہیدی گلمات تھے ہمارے ہندوستان کے عظیم شورائے کرام جنبابار ہیں آلی جناب پروفیسر مجھے گجشتہ سالین سے ملاقات کا شرف حاصل ہے مجھے ان کے طرح دولت پر جانے کا بھی شرف ماشاءاللہ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے ایک ان سے بات کرنے میں اچھا رکھتا ہے ان کے قریب بیٹھنا اچھا رکھتا ہے ان سے گفتگو میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے تو پڑھے لکھے لوگ تو رہتے ہیں تو درہا حوصلہ ملتا ہے تحویت ملتی ہیں شورائے کرام یہاں جلوہ افروز ہیں تقدیم و تاخیر کا کوئی امتیاض نہیں کہ کون پہلے پڑھے گا کون بعد میں پڑھے گا اس دور میں تمام شورائے کرام اپنی آواز اور اپنی شاعری کے حوالے سے ایک شناک پہچان پڑھتے ہیں چاہے جناب سقیر سبا مراد آبادی ہو چاہے جناب حسن طالب ہو چاہے جناب بھائی نصیم سہر گیا ہو میں ان تینوں میں سے انشاءاللہ کسی ایک کو آپ کی نمتیں پیش کروں گا بہت اچھا آپ سنڈے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سنڈے ہیں بس تھوڑی سی آواز کبھی کبھی آپ پلند کر دیجئے گا میرے بھائی جناب نصیم مستان ساؤن اور جناب چاند منٹی ویڈیا یہ لوگ بھی تشریف فرمائیے میرے بہت قریبی ہیں اور جناب نصیم بھائی ہمارے تو بہت قریب ہیں الحمدللہ آئیے میں یہاں سے ایک شیر پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اور آپ کا ماہول پیار ہو جائے لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار فیضانے بھولا شہید حضرت شہید بھولا شہید ہی محبت میں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ محبت کے ساتھ سب لوگ بول دیں سبحان اللہ اب ایک شیر پڑھتے ہیں کہ فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے گیٹ والو تمہارے حوالے پروفیسر صاحب جلوہ افروز ہے کہ فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے مجھے سہسرام میں شیر پڑھنا ہے میں سہسرام میں شیر پڑھ رہا ہوں ورنہ ایسے شیروں کا انتخاب ہم بہت کم کرتے ہیں فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے زمین والو میرا آسمان دیکھو گے مجھے سہبت کیجے گا کہ سہسرام میں شیر پڑھا جا رہا ہے کہ فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے زمین والو میرا آسمان دیکھو گے اب شیر آ رہا ہے کہ فضائے عشق میں میری اُڑان دیکھو گے زمین والو میرا آسمان دیکھو گے جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے تمہیں بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے اور حسن ہے فاطمہ زہران علی حسین بھی ہیں حسن ہے فاطمہ زہران علی حسین بھی ہیں میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے اور ہر ایک شہر میں آرام کر رہے ہیں ولی میرے موہین کا ہندو ستان دیکھو گے ہر ایک شہر میں آرام کر رہے ہیں ولی میرے موہین کا ہندو ستان دیکھو گے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں ہماری زبان دیکھو گے یہ بتائیے شیر اچھا تھا یا نہیں تھا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں محبت کے ساتھ ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبان اللہ مجھے محسوس ہو گیا کہ ہم صحیح لوگوں کے درمیان شیر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں شائری سمجھنے والے شائری پرکھنے والے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں میں یہ چاہوں گا اپنے بھائی جنابے سغیر سبان ورادہ بادی جن کا میں نے اعلان کیا تھا وہ تشریف لا رہے ہیں دیکھئے ایسا نہیں کہ جو پہلے پڑھتا ہے وہ شائر چھوٹا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو باد میں پڑھتا ہے وہ شائر بڑا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس دور میں تو ویسے بھی چھوٹا شائر کوئی زندہ ہی ہی نہیں ہے جتنے چھوٹے شائر تھے سب دنیا سے چلے گئے ہم بھائی اللہمہ اکبال چھوٹے تھے وہ چلے گئے مرزا گالی چھوٹے تھے وہ چلے گئے داگ دہلوی چھوٹے تھے وہ چلے گئے ہم لے دیکھے بچے ہیں اور ہم بھی جانے والے ہیں ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے لیکن ہم اس لیے جلدی نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جلدی پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں تو جلدی دنیا چھوٹے جاتے بھی نہیں جنابے بھائی سغیر سوا مراد آبادی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں آج کی سوزی مشان تقریبے بہترم کا شیری سفر کا آغاز فرمائیں آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں سوال کیا انہیں انسان کہنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ان کی ساتھ ہو بولتا قرآن کہنا چاہیے جا اگر انسان کو پیاری ہے تو پھر ان کو اپنی جان کہنا چاہیے